بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب پہلے آپ کو جلدی سے اہم خبریں میں بتا دوں اور ان کا خلاصہ بتا دوں خیبر پختونخواہ میں سنامی جو ہے وہ بپھر گیا دوسری طرف مخالف جماعتوں کے پروگرام وڑ گئے استحقام پارٹی کے جلسے میں عمران خان کے نعرے لگ گئے اور جنگیر تنیتا پریشان کہ ایک ایسی پارٹی جو بنا کر اسے دے کہ اس کا نام اسے یاد نہیں تحریک انصاف کہہ رہا تھا چار صدق مردان دیر میں اپٹ آباد میں ہر طرف سنامی کا جادو دہشدگردی عدالت میں لانے والے تحریک انصاف جو ورکرز دے لاہور آ رہے تھے وہ بھی کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان کے نعرے اب یہ دیکھتے ہوئے سہولتکاروں نے فیصلہ کیا کہ جس طرح الیکشن منسوخ کیا جس کی حفیظ اللہ نیازی سویل بڑائیت سر المیڈا حسن عیوب نگران وزیراعظم پختون خواہ کی حکومت نون لی کے صاف یہ سب منسوخ ہونے کی بات کر رہے ہیں اور اٹھائیس نومبر کو جو الیکشن کمیشن نے پانچ رکنی بینچ بنائے ہیں عمران خان کو تحریک انصاف سے صدارہ سے اٹھانے کا یہ بھی وہی معاملہ ہے کیس سنیں گی اور ان کی اگلی واردات ان کا منصوبہ میں تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں خیبر پختون خواہ اور پنجاب میں آنے والوں کو نون ابجیکشن سیڈیفکیٹ یعنی دوسرے معاملہ میں آنے والوں کے ویزا ایک قسم کا درکار ہو یہ معاملہ کیا ہے کیا یہ تفصیل کر تسلیم کر چکے ہیں کہ خیبر پختون خواہ مکمل طور پر عمران خان کا ہو چکے ہیں اب انہیں صرف پنجاب بچانا ہے عمران خان کے معاملے پر جو بین الاقوامی اس وقت طاقتیں انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ وہ بھی اب بدل رہی ہیں نیوٹرل ہو رہی اس کی وجہ کیا ہے کون کون اب رہ گیا ہے اور آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا عمران خان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں یہ پانچ مرتبہ ہوئی ہے اور ایک سنوہ ملین پاؤنڈ کا جو کیس آلکادر ٹرسٹ وہ بھی اس کی سماعت ہیں نواز شیف کے الازیزیہ ریفرنس کی ایون فیلڈ ریفرنس کی یہ دو بچ سماعت ہیں اور پنجاب پولیس کا جو ڈاٹا ہے وہ ڈارک ویڈ تک پہنچ چکا ہے اور دسمبر میں آپ کو ویڈیوز کا سٹاک مین سٹریم میڈیا کے ٹی وی چینلز پہ گندگی کھل کر دکھائیں گے اور ایکانومی کی تھوڑی سی صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس وقت جو پندرہ لاکھ برینڈ رینس کا نتیجہ تو اپنی طرف لیکن جو پاکستانی کشتی میں بیٹھ کے اسٹریلیا تک کا موت کا سفر مگر مچھوں کے درمیان کر رہے ہیں اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے اب خیبر بختونخواہ میں 778 حملے ہوئے ہیں جو ماضی کے اگر آپ حملوں کو مطابق دیکھیں تو پھر بھی 2008 کے الیکشن ہوئے جب بنظیر کا معاملہ ہوا اس کے بعد پھر آپریشن رائے حق تھا آپریشن زلزلہ تھا امن معایدہ تھا باجوڑ کا میریٹ کا معاملہ تھا نیٹو سپلائی تھی سواد کا معاملہ تھا پھر آپریشن بلیک تھنڈر سٹون وزیرستان میں رائے شہادت تھا آپریشن خیبر تھا ضربِ عصبتہ رد الفساد اور اب 2023 میں پارہ چنار لیکن اس کے باوجود 2013 میں بھی الیکشن ہوئے اور 2018 میں بھی ہوئے اور اس سے پہلے 2008 میں بھی ہو چکے لیکن اب ملتوی کروانے کا جو معاملہ ہے یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے کیونکہ ایک دفعہ خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں یہ لوگ ملتوی کر چکے ہیں پھر صدر کی جو تاریخ دیئی تھی وہ بھی نظر انداز کر چکے ہیں اور اگر دو مرتبہ ہو چکے ہیں تو تیسری مرتبہ ہونے میں انہیں کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے اور پھر خیبر پختونخواہ میں جو ظلم اور جبر کے باوجود جس طرح عوام کل نکل آئی یہ سہولتکاروں کو نظر آ گیا کہ الیکشن ہوا تو خان واپس آئے گا اس کا کوئی حل نہیں اب انہوں نے 230 لوگ پنجاب میں جبری طور پر توڑے ہیں خیبر پختونخواہ میں ظلم کی اندھیری میں چاہیے لیکن معاملات ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہے انہیں پتا ہے کہ 20 دسمبر کے قریب خان کو بلے کا نشان بھی مل جائے گا اڈیالا جیل میں بیٹھ کے اپنا ہومورگ بھی کمپلیٹ کر رہا اور خان کے بڑے بڑے سرپرائز ہیں خان نے ان کا دیکھے زہر نکالنے کا فیصلہ کر لیا انہوں نے یہ بنایا کہ خان شاید سیاست ہماری سمجھ نہ سکے لیکن خان ان کے دماغ سے کھیل ہے جو لوگ شترنج یا پوکر کھیل ہے جانتے ہیں اگر اس میں تو اس میں پہلے آپ کے اپنے ہاتھ میں کارڈ ہوتے ہیں اس کی طاقت کا اندازہ پھر دوسرا اس کا جلیول ہے وہ آپ کے مخالف میں اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے وہ آپ کو سمجھنا اور تیسرا آپ کا مخالف کیا سوچ رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے یہ مائنڈ گیمز ہوتی ہیں بہت بڑا آرٹ ہے بہت بڑا کھیل ہے اور یقین کریں خان اس میں بہت آگئے ہیں ان سے اور اس کے پاس سرپرائز کے ڈیر ہیں انہوں نے دیکھے اپنے ڈیلر اپنے اس ٹیبل پر بٹھا دیئے کیمرے اپنے لگا دیئے تاش کے پتے بدل دیئے بڑے سے بڑے کھلالی لے آئے ہر قسم کی بیمانی دونمبری کی لیکن جب یہ خان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں وہ مسکراہت انہیں پاگل کر دیئے پھر بار کھڑے ٹیبل کے گردے لوگ ہیں وہ اس کھلالی عمران خان پر نظر جمائے بیٹھیں اس کے نارے مارے یہ لگ تنگ ہوتے ہیں تو یہ سوچ رہے تھے کہ ویڈیوز کتابیں خواجہ سرا لانچ کریں گے جیل میں تحقیقاتی ٹیم بھیجتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ گھنٹے تفتیش کرنے کے بعد وہ ان کے سامنے ایکسرسائز شروع کرتے ہیں وہ کہتا ہے چھوڑا کے لوگیں ڈمبل لا کے دو یہ پریشان ہے کہ ستر سال کی عمر سے ہم سے تو ہلا نہیں جاتا یہ عبادت بھی کر رہے ہیں کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں سائز بھی کر رہے ہیں اور پھر چین کی نیند سو بھی جاتا ہے ہماری نینے اس نے اڑا دی اس کے پاس ایسی طاقت کیا ہے یہ کھاتا کیا ہے پہلے تو کہتے تھے نشہ کرتا ہے پھر اس کا نشہ ڈونڈتے رہے اب اس کا نشہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ ہے کائنات کا رب اس کی غلامی میں آجائیں کسی کی غلامی کی ضرورت ہے اقبال کا وہ شہرنس ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے نجات آدمی تو یہ ایک سجدہ کر کے دیکھیں دل سے زمانے کے ناخدا پھر ضرورت ہی نہیں پڑتے آپ کے مسائل مشکلات سب اللہ پہ چھوڑ دیں فیرون نے مصر کے سارے بچے مار دیئے تھے وہ سمجھتا ہے محفوظ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام اللہ نے اس کے گھر میں پال کے دکھا دیا تو خان کے سرپرائز ان کو ہر ہلکے میں نظر آئیں گے خواتین بیک اپ کور کینڈیڈیٹ ہوں گی پولنگ سٹیشن کی حفاظت کے لیے پورا ایک میکنیزم بنایا جائے گا واتس ایپ کا ایک گروپ چھوٹے چھوٹے گروپ سمنا کے اپنے ہلکے کے رابطہ سازی کے ایک بڑی مہم ابھی دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا فیلال اس لئے آپ تھوڑے کو زیادہ سمجھیں جمعہ والے دن میں کوشش کروں کا تفصیل اس میں آپ کے سامنے مزید رکھو الیکشن کے قریب اور زیادہ تفصیل بتائیں گے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں تو اب ایک حال ان کے پاس لیا گیا ہے جس ٹیبل پہ یہ مائنڈ گیمز ہو رہی ہیں اس ٹیبل کو یوں لٹ دو اب کھلانے والے ڈیلرز اٹھا لیں خان کی آنکھیں مند کر لیں وہ تو آنکھوں پہ پٹی بان کے بھی ان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں ستائیس سال خان نے ان سے زخم کھائے ہیں وہ سیکھ چکا ستائیس سال انہوں نے ستائیس سال میں ان کے کتنے کردار بدلے کتنے لوگ آئے گئے وہ ادھری موجود ہے وہ سیکھ گئے وہ سیکھنے کوشش کرتا رہا پڑتا رہا یہ نہ سیکھنے ہی کوشش کرتے ہیں نہ پڑتے ہیں خان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا دیکھیں یہ پہلی دفعہ کھلوار نہیں ہے خان کی راگ راگ سے واقف ہے یہ دوہزار تئیس عمران خان کا پانچمہ الیکشن ہے انہوں نے دھاندلی اور زبردستی سے خان کا انیس سو چھانوے میں پہلے منڈیٹ چھینا وہ نوے کی دہائی تھی عوام میں شعور نہیں تھا نواز شریف تجربہ کار تھا سوشل میڈیا موجود نہیں تھا خواتین پر گندی مہم کامیاب ہوتی تھی بینظیر پر زمانت لگائے تھے انہوں نے لیکن اس کے بھوٹو کا نام تھا تجربہ کار لوگ تھے وہ بچ گئے خان پہلی دفعہ سیاست میں آیا آج جماعیمہ پر گھٹیاں مہم چلی جس طرح آج چل رہی ہے اس وقت یہ کامیاب ہوگی کمپین چل گی خان الیکشن ہار گیا پھر دوزار آٹھ میں انہوں نے دوسری پر ارداد کی جب عمران خان سمجھتا تھا یہ نواز شریف زرداری فضل و ریمان یہ جماعت اسلامی سے مل کر واقعی جمہوریت لاتے ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے خان کو قائل کیا ایم انٹی اسٹیبلشمنٹ الیکشن کا بائیکارٹ کرو آل پارٹیز ڈیموکریٹک مومنٹ بنی ایڈی پی ایم نواز شریف دوزار آٹھ میں حصہ لے کے خان کو اور جمہوریت کو نقصان پہنچا گئے آج جو ہم لوگ بھگت رہے ہیں یقین کریں نواز شریف اگر ڈیموکریٹ ہوتا ہے جمہوری بندہ ہوتا ہے تو آج پاکستان کی حالات نہ ہوتے خان کو اسی لئے ان لوگوں سے نفلتا ہے اسی لئے نواز شریف سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کو یہ دو نمبر راؤنگ ڈوہو ہیں تیسری مرتبہ انہوں نے خان سنامی لا چکا تھا انہوں نے جنرل پاشا کا نام لگایا حالانکہ وہی جنرل پاشا جس نے ریمن ڈیوز زرداری اور نواز شریف ساتھ مل کے امریکہ کے لئے کام کیا تھا اب خان کے پیچھے کر ایک جنرل پاشا تھا جس نے کامیاب کیا تو ان کے پیچھے تو آج بیسیوں کھڑیں عوام میں جانے کے قابل نہیں رہے دوزار تیرہ میں پھر انہوں نے تاریخی دھاندلی کی خان سے چھتیس نشستیں چھینی اسے اپوزیشن لیڈر نہیں بننے دیا الیکشن کے نتیجے میں پہلے ہی نواز شریف کو ڈیکلیئر کر دیا جید کیا جی الیکشن بیوروکریسی الیکشن کمیشن پھر چوتھی مرتبہ دوزار اٹھارہ میں انہوں نے جب سنامی بکھر گیا تھا وہ اپنے بندے انسٹال کیے راجہ ریاض فیصل وارڈا یہ جو آج آپ کو دوزار تیس میں بے نکاب ہوئے یہ سارے انسٹالیشن اسی وقت کی ہیں آٹی ایس بٹھا دیا خان کی پچیس نشستیں چھینی لی انہوں نے تاکہ وہ اتحادیوں پر مجبور ہو کے حکومت بنائے پھر اپنے انسٹال کی ان لوگوں جیسے راجہ ریاض جنگیر ترین علیم خان کو استعمال کرے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پھر منتخب وزیر اعظم کو ادم اعتماد کروا کے انہوں نے چلتے ہوئے ملک کو پتھر کے دور میں جا پہنچایا آج دوہزار چوبیس جب آ رہا ہے تو یہ پھر انیس سو ستر کی وارداد دو سو تیس ایم این اے ایم پی اے انہوں نے تحریک انصاف کے زبردستی بندوق کی نوک پر بلیک میلنگ کر کے الگ کروائے حالیہ ابھی دیکھیں شیر افضل سے ملکے بھاول پر کے لوگ صبح ملے شام کو گئے تحریک انصاف میں شامل ہی انہیں وہاں پوچھتے ہی اغوا کر لیا ایک بربریت ایسی مچی ہے کتاب لکھیں تو یقین کرے دو ہزار صفات کی کتاب ہوگی اس وقت عمران خان سمیت تحریک انصاف کی تقریبا زیادہ قیادہ جو ہے جیلوں میں رو پوچھ ہے ہزاروں کارکنان خواتین اس وقت ظلم و ستم یا سیاست چھوڑ گئے فارمولہ بڑا سادہ اس ہے مار دو اغوا کرو یا جیلوں میں ڈالو ابھی وہ ایک جیل سے خاتون ہے سمیہ آسد اس کا خط دیکھے اس نے صرف پانچ مظالم تھے کہتی یہ شور کا کاروبار تبا ہوا بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا میری بیٹی کی نوکری چلے گی مالک مکان نے ہمیں گھر سے نکال دیا اور وہ جو گھر ہم تنکا تنکا جوڑ کے بنا رہے تھے اس کی تعمیر ہو گی میں بچوں کو قرآن پاک آن لائن پڑھاتی دی وہ بھی ختم ہو گئے جرم کیا ہے خان کو سپورٹ کر دی بچوں کے پاس سکول کی کتابیں تک نہیں آج ایک سو چالیس دن سے چار جلنے والی دیواریں جو خالی ہاتھ لوگوں کے ہاتھ ایسا کیمیکل کے دیوارے پکلا آ گیا دیکھیں سرکاری ٹرکوں سے نکلتے ہوئے آپ کو وہ ساری ویڈیوز جاد ہوگی جن لوگ ہوگی سر سیکیورٹی کے راستے خالی کروائے گے اور پکڑ لیے کون مجبور لوگ جو خان کو توڑنا تھا بس یہ سیاسی تحریکیں جو ہے دیکھیں ازادی کی ویسے کوئی آسان کام نہیں کیا میں پاکستان میں جب ہندوستان سے جو ٹرین آیا کرتی اس کو دروازہ کھولنے کی کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کیونکہ اندر بوگیوں میں عورتوں کے سینوں کا ڈھیر لگا ہوتا تھا کتنا عرصہ لوگ کونوں سے پانی نہیں پیتے تھے کیونکہ ہر کون میں کوئی نوجوان لڑکی امر جاتی تھی وہ باہر آجتی تھی تو بنگلہ دیش کے ساتھ وہ اس پر بی بی سی کی رپورٹس دل دہلال دنے والے واقعات ہیں تو آزادی کی بہت بڑی قیمت ہے یہ جو آج آپ کر رہے ہیں یہ قیمت آپ کو اس طرح یہ جیسے آپ کے بینک میں پیسے یا کوئی جائدات چھوڑ جائیں آپ کو فائدہ نہیں ہوتا لیکن بچوں کو ملتا ہے اس طرح اس آزادی کا جو آپ کی سٹرگل ہے اس کا آپ کی نسلوں کو فائدہ ہوگا یہ لوگ ویسے بھی اب آپ کے ساتھ جھوٹ بولیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہونے نہیں دے گی وہ اب خان کی خلاف نہیں رہے انہیں دو سال کا وقت ملا تھا جو کرنا ہے کرنے وہ مقاصد پورے نہیں ہو سکے نہ یہ قومی حکومت منا سکے تو اب یہ حفیظ اللہ نیازی سے پیغامات دلا لیں کہ نواز شیف کو ایسی وزیراعظم بنا لیں نوٹفکیشن پر شہباز شیف نے کوشش کی تھی ٹیکنو کریٹس کی لیکن آئی ایم ایف نہیں مانا انہوں نے کہا کرزہ ہم صرف دیں گے عوام کی حکومت کو تو عوام تو خان کے ساتھ ہے قومی حکومت یہ کیسے بنائیں گے نواز شیف کی سپورٹ ہی صرف تین فیصد ہے زرداری بلاول فضل الرمان تو وہ تو اب اس پورے نقشے میں موجود ہی نہیں اور عوام جو ہے وہ آئی ایم 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 بھی نہیں مان رہا تو ان کے ساتھ اب ٹیکنو کریٹس بیٹھنے کو تیار نہیں ہے وہ وزیر خزانہ گن پوائنٹ پہ بیٹھی ہے ورنہ وہ تو پہلے دن ہی کہہ چکی ہیں مجھے پتا ہوتا میں تو کبھی اوہ دہی نہ لیتی تو اب جہاں تک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے تو وہ لوگ بدل چکے ہیں یقین کریں انہیں حالات کا اندازہ ہے ان کی مجبوری ہے دنیا کے حالات ہیں امریکہ نیوٹرل ہو گیا انہیں اب کوئی دلچسپی نہیں وہ افغانستان سے نکل چکے ہیں چین کو پاکستان سے لگ کر چکے ہیں اب انہیں پاکستان کی ضرورت نہیں ہے ورنہ اور یہ تو کافی عرصہ پہلے ہی ہوگا تھے ورنہ باجوا صاحب نے جس طرح حسین حکانی کو استعمال کر کے لابنگ کی وہ ضرورت ہی نہیں پڑتی خان کی مخالفت بائیڈن کی حکومت میں تھی اس میں کوئی شک نہیں لیکن عوام کی اتنی مقبولیت کو دیکھے یہ لوگ مجبوراً نیوٹرل ہوتے ہیں اور حقیقی معنیوں میں دیکھیں چین سعودی عرب ایران ملیشیا یہ تمام لوگ ترکی ہیں عمران خان کو وزیراعظم دیکھنا چاہتے ہیں ایک ہندوستان ہے اور ایک اسرائیل ہے یہ دو ممالک ہیں یہ عرب امارات پہ دونوں پہ دباؤ ڈال لیں اور برطانیہ آپ کو پتا ہے ہمیشہ جب سے قیدیعظم کے دور سے یہاں حکمرانی کر کے گئے ہیں وہ تو چاہتے ہیں غلام رہے تو برطانیہ عرب امارات ہندوستان اور اسرائیل یہ تو ایک طرف موجود ہے لیکن باقی انٹرنیشنل سٹیبلش میں آپ خان کے مخالف نہیں رہے اور عمران خان کا یہ نظریہ ان کی جڑوں تک یقین کریں دھنس چکا ہے بالکل اندر تک وہ کسی نے بڑا خوب لکھا نام پتہ نہیں کیا ہے کریڈر ضرور دیتا جو پنجاب میں رہتے ہیں ایک بڑا مشہور کھیل ہے وہاں بندر قلعہ اس میں وہ لکڑی کا ایک قلع ٹھوک دیا جاتا ہے گاڑ دیا جاتا ہے اور اس کے ارد گرد رکھ دیتے ہیں جوتیاں بہت سری پھر وہ ایک لڑکے کو بانتے ہیں اس رسی سے اور اسے بندر کا کہتے ہیں وہ دوڑتا ہے جوتیوں کی حفاظت کرتا ہے ایک ہاتھ اس کا رسی پہ ہوتا ہے اور وہ دوڑ ہوتا ہے لوگ اس کو وہاں سے جوتیاں ٹھوٹا کے مار دیں اب اس لڑکے کو اس گیم کے آخر تک کیا ہوتا ہے جوتیاں سے لالو لال کر دیتے ہیں اس وقت عمران خان پاکستان کی سیاست کا یہ قلعہ ہے جو اس وقت اس سیاست کے اندر تک جا چکا ہے اور عمران خان کے جو مخالفین ہیں یہ جو آج آپ کو نواز شریف جانگیر ترین پھٹک زرداری نظر آ رہے ہیں یہ اس موجوان کا کردار ادا کر رسی نے انہیں پکڑی یہ اسٹیبلشمنٹ ہے تو جوتیاں مارنے والے آپ ہیں عوام یہ اب دوڑی جا رہے ہیں عمران خان کے گرد کے لئے جوتیاں کھائی جا رہے ہیں آپ کو میری بات کا شکین نہیں ہے آپ وہ گجران والا میں جانگیر ترین کا یہ جلسہ دیکھ لیں عوام وہاں اس جلسے میں کیا کہہ رہی ہے وہاں پہ جو کسان ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں اور وہ خود کیا کہہ رہے ہیں کہتا ہے ہم لوگ ایماندار ہیں عوام چکے مزید جوتیاں مارے ہیں جلسے خالی وہ کبھی آپ کو پتہ ہے اسی لئے سائفر پہ آ جاتے ہیں کبھی القادر ٹرس پہ آتے ہیں ناکامی ہوتے ہیں پھر عمران خان کی شلوار پہ آ جاتے ہیں کبھی اس کی ازار بند بھی کبھی اس کی مردانہ طاقت پہ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے ان کا میں نے کہتا ہے نا یہ اصحاب کا کھیل ہے اصحاب مصبوط ہوں گے لیکن یہ جوتیاں کھا کھا کہ اپنا دماغ خراب کروا چکے کہ جی میرے گھر آتا تھا فریج کھولو میں نے پانی نکالنا ہے وہ ڈرہ خانسی نے اتنا لگا ہوئے چودہ کلو کے ڈمبل مانگ رہے ایکسرسائز کے لیے نہیں دے رہے اوکی تگڑا ہوگئے تو فریج میں پانی پینے دوبارہ نہ کہیں نکالو پانی نکالنا ہے اب عمران خان کی مشکلات ہیں جیل میں یہ مشکلات ہیں ڈمبل نہیں ملے نہ الحمدللہ پلیٹلیس کا مسئلہ نہ آلو گوش جہاں پہ اس وقت سنامی بے پھر چکا ہے اس وقت خیبر پختونخواہ میں چرصدہ مردان خیبر دیر بازار سوات میں اپتاباد میں تحریک انصحاب کے جھنڈے نظر آرے ہیں لوگ نظر آرے ہیں عمران خان کے دیکھیں نعرے جو ہے وہ نظر آرے ہیں عمران خان اشارہ کرو پھر تماشا دیکھو اب یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سیاسی بلوغت کی دیکھیں کہ وہ جہاں دیکھتے ہیں ان کا نونلی کا کوئی جلسہ پہنچتے ہو آئی پی ٹی آئی کے نعرے لگاتے ہیں وہاں جا گئے ان لوگوں کی چھیڑ بنا دی تحریک انصاف کو روکنے والوں کی اپنی نیندے حرام ہیں ہر عمل کا عمل آرہے ہیں اور جتنا دیوار سے لگائیں گے نفرت میں اضافہ ہوگا دیکھیں ہمارا کام تو روز ہے سمجھانا گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں ابھی پولیس ہو سکتا ہے شیرو کو بھی گرفتار کر لے جلدی خیبر پختونخواہ کیونکہ ان کے کنٹرول سے نکلتا جا رہا ہے اور یہ روزے روشن کی طرح بات یہاں ہے تو اس کا حل انہوں نے اب یہ بنا لیا کہ پنجاب کو نو گو ایریا بنا دے خیبر پختونخواہ سے آنے والوں سے اب پنجاب حالانکہ اب ان کا سیاسی قبرستان بن چکا ہے استقام پارٹی کے جلسے میں دیکھیں وہ کسان جو اس طرح عمران خان زندہ باد کے نارے لے اور جانگیترین خود کہہ رہا ہے تحریکت صاف کے لوگ بیٹے ہیں اب دیکھ لیں وہ تباہی مچی ہوئی ہے ساری ٹوٹر پہ میں نے لگائی یہ ویڈیوز کچھ جانگیترین اگر یہ کہہ نا کہ ہم میں اور جاہلیند خان شاندار لوگ ہیں تو لوگ مضاق اڑاتے ہیں تو ایک طرف یہ مستند صافیوں سے الیکشن منسوخ ہونے کی خبریں چلاتے ہیں دوسری طرف انتخابی نشان کی فیرست بنا رہے ہیں آزاد امیدوار سمیت تمام لوگوں کے لیے نام جو ہے تین سو ستائیس انتخابی نشان ہے اس میں اکاب ایتیر ہے خافاختہ سامندانیاں بلے کا نشان بھی اس میں موجود ہے فیلال اس فیرست میں موجود ہے اب اگلے ہفتے تاک یہ فائنل کر جب لانچ اس کو شائع کریں گے تو پھر بازلے گا اگلے ہفتہ دسمبر کا پھر اس کے اگلے ہفتہ بھی بڑا اہم ہے اس میں انشاءاللہ میں آپ کو مزید اپڈیٹ ڈرتا رہوں گا لیکن اکانومی پر میں ضرور تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہے ہیں انہیں لگتا ہے چین مدد کرے گا چین ان کی مدد مسائل میں اضافہ کر رہی ہے جتنا کرز ہے چین کا آپ کو پتہ ہے تیس فیصد ہم نے دینا ہے مسلم لیگ نون نے انتالیس عرب کرزہ لیا عمران خان کے دور میں انیس عرب پیپرز پارٹی نے داس عرب مشرف نے چار عرب لیا دی دو ممالک ہے جن سے ہم پیچھے ہیں چین کے کرزوں میں باقی امریکی کرزوں سے مہنگے کرزے ہیں یہ آئی ایم اف کا پروگرام بہال ہوا تو چھے سو ملین ابھی بھی چین سے نے کرزہ لیا ہے اب سات عرب ڈالر خزانے میں پڑے ہیں چین کے ہم نے دینے کتنے ہیں اٹھا سٹھ عرب جو ٹوٹل کرزوں کا پچاس بھی ست بنتا ہے اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ چھے کھرب کے مدنی زخائر کا والا ملک ایک عرب و ڈالر کرزہ نہیں اتار سکتا اب یہاں تو چین سارے وہ معاف کر دے جو ہوگا نہیں کیونکہ جو چین اس وقت کرز لے رہا ہے وہ سود بھی لے رہا ہے اور ورلڈ بینک اور آئی ایم اف یہ دونوں مل کر جب ری شیڈول کرتے ہیں جیسے وہ پیرس کلاب کے معاملے میں ہوا تھا اسی طرح دیکھیں اب ہندوستان نے سری لنکا کو جب کرزہ دیا تھا تو آئی ایم اف نے فوراں کرزہ دے دیا سعادی ہندوستان نے پھر سارے کرزے ری شیڈول کر دی چین نے اب چونکہ یہ امریکی کیمپ میں چلے گئے ہیں اسی لئے ایک سال پہلے نے لٹکائی رکھا اب یہ جو پانچ ارب ڈالر مجھے کوئی بتا دے دنیا میں ایسا کہ آپ کس طرح اس پر ترقی کر سکتے ہیں اب اکتوبر دوزار تیس میں صرف آپ دیکھیں مہنگائی ہندوستان میں تو وہاں صرف چار فیصد مہنگائی ہے اکتوبر میں اور پاکستان میں ستائیس فیصد اب اگر آپ امران خان کے دور میں چلے جائیں دوزار اکس میں تو اس وقت مہنگائی صرف گیارہ فیصد تھی اور بھارت میں کتنی تھی بارہ فیصد آج ہندوستان کی مہنگائی آٹھ فیصد کام ہوگی اور ہماری پتہ نہیں بیس گناہ زیادہ بڑھ گی اور نگران و جرام کہتا ہے یہ جو ملک چھوڑ کے لوگ جا رہے ہیں اس سے نقصان نہیں ہوتا یہ پیسہ بھیجیں گے تو ملک بہتر ہوگا پوری دنیا میں ہیومن کیپٹل ڈیویلپمنٹ پہ کام کیا جاتا ہے لوگ ترقی پہ انسہار کرتے ہیں یہ سستے لوگ 1947 سے آج تک ایک سوائے امران خان کا دور تھا جس میں قرض یا امداد یا فورن ایمٹنس آئی ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے نواز شیف کی حکومت اگر یہ اعلان میں دیکھیں زور زبردستی کریں گے تو وہ فورن منٹوں میں ختم ہو جائے گی اب نگران ویزر اعظم جو کہہ رہا ہے نہیں ہے مسئلہ اس کو میں بتاتا ہوں ابھی آسٹریلین سیکیورٹی بارڈر نے بارڈر سیکیورٹی نے کشتی پکڑی اس میں پاکستانی سوار تھے علاقے سے نکلے تھے اور حقیقی مانوں میں موت کا کھیل جہاں پہ وہ کشتی تھی اس کے ہر طرف مگرمچ ہی مگرمچ ہیں یقین کرے اتنا خطرناک سفر لیکن لوگ سوچتے ہیں سمندر میں مگرمچوں سے ڈریں یہاں جو بیٹھے ہوئے مگرمچ ہیں گھر بار تو باہر کر رہے ہیں اس دو سے ان سے ڈریں اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھیں اگلی وردہ کے لئے اجازے دیں اللہ حافظ